بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹائم وی ٹی ایم میں ہوں تارک محمود پنجاب کے زمنی انتخابات بیس حلقوں کے پندرہ نشستیں حاصل کی پاکستان تحریک انصاف نے اور پاکستان مسلم لیگ نون جس کا دعویٰ تھا کہ وہ اکثریتی نشستیں حاصل کر لے گی اور اس کے بعد حمزہ شہباز وزیرالہ پنجاب کے عوضے پر برقرار رہیں گے انہیں ان انتخابات میں شکست کا سامنا کرنا پڑا صرف چار نشستیں حاصل کر سکیں تو بہت سارے جو تجزیہ کار تھے بہت سارے جو انالیسز تھے جو مسلم لیگ نون کے حق میں تھے وہ سب غلط ثابت ہوئے اور وہ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کا بیانیاں مقبول ہو رہا ہے گراؤنڈ پہ ان کو پاپولارٹی حاصل ہے اس بیانیاں کی کل جیت ہوئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا جو کانفیڈنس لیویل ہے وہ بھی بہت زیادہ بڑھ گیا آج پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس کے باوجود کہ پاکستان تحریک انصاف نے زمنی انتخابات میں کامیابی حاصل کی الیکشن کمیشن کے اوپر اب بھی پی ٹی آئی کو اعتماد نہیں ہے وزیرالہ پنجاب کے لیے چودری پرویززلہی کے نام کی توسیق کر دی گئی ہے اور شیخ رشید صاحب نے کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد کہا کہ پرویززلہی صاحب ہی وزیرالہ پنجاب کے امیدوار ہوں گے لیکن اب عام انتخابات کی طرف بڑھنا ہوگا کیونکہ اب جو کارڈز ہیں وہ عمران خان صاحب کے ہاتھ میں ہیں عمران خان صاحب نے بھی گفتگو کی ہے اس کور کمیٹی کے اجلاس کے بعد جس میں جو اس کے اس پر بھی گفتگو کریں گے ساسات جو شکست ہوئی ہے مسلم لیگ نون کو اس کے بعد مسلم لیگ نون کا اجلاس ہو رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی سنٹرل اگزیکٹیف کمیٹی کا اجلاس بلاول بھٹو صاحب کی زیر صدارت ہو رہا ہے ساسات زداری صاحب مولانا فضل عیمان صاحب شہباز شریف کی آپ اس میں مشاورت ہوئی ہے انٹرنل پریشر بھی ان پارٹیز کے اندر بیلڈ ہو رہا ہے کہ اب عام انتخابات کی طرف بڑھنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کہتی ہے کہ ان ریزلٹس کے بعد اب شہباز شریف صاحب جو ہے وہ صرف اسلام آباد کے وزیراعظم رہ جائیں گے یعنی ان کے اختیارات صرف اسلام آباد کے میر جتنے رہ جائیں گے ان انتخابات کے پاکستانی سیاست پر مستقبل پر اثرات پاکستان تحریک انصاف اب اپنے کس طریقے سے کھیلے گی اداروں پر جو انگلیاں اٹھنی تھی وہ کیا اب کوئی سیٹس فیکٹری پوزیشن ہے کیونکہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو ساکھ ہے وہ بہتر ہوئی ہے ان کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوا ہے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی جو کہتی تھی کہ نہ پی ڈی ایم اور نہ پاکستان تحریک انصاف مسائل کا حل ہے مسائل کا حل صرف جماعت اسلامی ہے ان انتخابات کے اندر جماعت اسلامی کے جو امیدوار ہیں ان کو بھی بترین شکست ہوئی ہے وہ چند سو ووٹوں تک محدود رہے ہیں تو کیا ان کا بیانیاں جو ہے وہ کہاں ہیں اس پر بھی گفتگو کریں گے آج کے پروڑیم میں میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما شاندانہ گلزار صاحبہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما احمد جواد صاحب جماعت اسلامی پاکستان سے عاصف لقمان قاضی صاحب اور سینئر انکر پرسن امیر عباس صاحب تمام مہمانوں کا بہت شکریہ احمد جواد صاحب آپ نے بڑا انٹرسٹنگ ایک ٹوئٹ کیا ہے اور جس میں گو کہ آپ مسلم لیگ نون میں اب ہیں لیکن آپ نے مسلم لیگ نون کو بھی ذرا بڑا آڑے ہاتھوں لیا ہے تو ذرا ٹوئٹ کو الیبریٹ کرنے آپ اپنی زبانی تو زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ نون لیگ کوئی بیانیاں بنانی سکی عمران خان صاحب کا بیانیاں جو ہے وہ پاپولر ہوا پیپلز پارٹی کو بیانیاں کی ضرورت ہی نہیں تھی مطلب جتنا مجھے یاد ہے آپ کا ٹوئٹ یہی بات آپ نے کیا وہ پارٹی جس کے اندر نظریاتی ورکر جو ہے ان کو بولنے کی اجازت ہو رائے دینے کی اجازت ہو سوال کرنے کی اجازت ہو ان پارٹیوں کا مستقبل بہتر ہوتا ہے اور یہ کام میں پی ٹی آئی میں بھی کرتا رہا ہوں لیکن وہاں پہ اس چیز کو اتنا پسند نہیں کیا جاتا تھا لیکن پی ایم ایل این کے حوالے سے جو میں نے کہا ہے میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں حال ادھر بھی وہ یہ ہے حافظ صاحب اگر ادھر پسند نہیں ہوتا تو ادھر شاید اس سے پورا ہی ہو حال ادھر شاید پھرکل لیورٹی زیادہ ہو میں نے کوئی لیورٹی نہیں تھی جی ادھر تو جو کوئی نا پسندیدہ بات کرتا ہے اس کو سو فٹ قریب آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی یہاں پہ تو ایسی ابھی تک صورتحال نہیں ہے ابھی نئے میں تھوڑا سا ایلیبریٹ کر دوں ابھی اب نئے آفیز اب بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو دیکھیں اس کے کچھ خوش آہن دیکھیں جب بھی بات کا آغاز ہو اس کی کچھ خوش آہن چیزوں کی پہلے بات ہونی چاہیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مسٹر ایکس اور مکسٹر وای کا جو پروپگنڈا کیا گیا اور جو عمران خان نے اور ان کی پوری لیڈرشپ نے کیا وہ غلط ثابت ہوا میرا خیال ہے کہ عمران خان کو اور پوری لیڈرشپ کو معافی مانگ لینے چاہیے مسٹر ایکس سے اور مسٹر وای سے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ان کو چونکہ پتہ ہے تو وہ ان سے معافی بھی مانگ لیں تو اچھی بات ہے دوسری چیز یہ ہے کہ election commission of Pakistan جس پہ اتنی انگلیاں اٹھائیں اس پارٹی نے میرا خیال ہے کہ ان کو election commission of Pakistan سے بھی معافی مانگ لینے چاہیے ایک اچھا صاف صاف شفاف election ہوا اور اس کے ریزلٹ سامنے ہیں بالکل پی ایم ایل این کے حق میں نہیں ہے لیکن ایک صاف شفاف election تیسری important چیز کہ اس election کے فوراں بعد پی ایم ایل این کی leadership نے اس شکرست کو accept کیا اور پی ٹی آئی کی فتح کو بھی accept کیا یہ بھی ایک نیا trend ہے یہ پی ٹی آئی کو سیکھنے کی ضرورت ہے اگر اس کا opposite ہوتا تو اس وقت پاکستان میں جو ہے نا دھرنے جلسے دلوس ان کی دھمکیاں چال رہی ہوتی لیکن اس کو accept کیا گیا اب اس سے آگے چلتے ہیں جہاں تک میں نے جو tweet کی تھی اس کا واحد جو مقصد تھا کہنے کا وہ یہ تھا کہ دیکھیں بیانیاں تو کل بھی important تھا آج بھی ہے پرسوں بھی رہے گا لیکن main چیز یہ ہے کہ جب سے social media آیا تو بیانیاں کو lightning speed مل گئی اور اس کو وہ outreach مل گئی جو کہ کبھی پیسے پہلے ممکن نہیں تھی اور اسی کی بنیاد کے اوپر بیانیاں جو ہے وہ ایک overriding factor ہے تو میں نے جب پی ایم ایل این کو join کیا تھا اور میں نے یہ گزارشات کر دی تھی leadership کو کہ آپ کو سب سے بڑا چیلنج جو ہے پی ٹی ای سے وہ اور کوئی نہیں ہے وہ صرف بیانیاں کا ہے اور بیانیاں جو ہے اس کا credit آپ کو دینا پڑے گا عمران خان کو دینا پڑے گا اس کی team کو دینا پڑے گا کہ تین سال کی بدترین performance کے باوجود انہوں نے عوام کی جو توجہ تھی وہ اس خراب کار کردگی سے ہٹا کے رجیم چینج اور imported حکومت اور بیرونی سازش کی طرف لے گئی اور ایک ایسا بیانیاں create کیا کہ جو کہ عوام میں مقبول ہوا اور اس بیانیاں کی اور اس کے مقابلے میں دیکھیں establishment کوئی سیاسی پارٹی تو نہیں ہے کہ جس نے اپنا بیانیاں create کرنا ہے لیکن اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک پارٹی بھن چکی ہوئی ہے اور اس پارٹی کو انہیں سینس اپنا بیانیاں دینا ہوتا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کا کوئی بیانیاں نہیں اس کو کاؤنٹر کر سکا بلکہ وہ انڈر پریشری رہے جہاں تک پی ایم ای لین کا تعلق ہے یہ کسی قسم کا کوئی بیانیاں نہیں بنا سکے یہ اپنے ان کو تیار رہنا چاہیے تھا جب یہ حکومت میں آئے تو ان کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ آگے بیٹل فیلڈ کیا ہے اور پیپلز پارٹی تو تماشا اس وقت دیکھ رہی ہے ان کو اس وقت ضرورت نہیں ہے لیکن ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اگر آج جو ہے وہ پی ایم ای لین کی باری آئی تو کل پیپلز پارٹی کی بھی آ سکتی ہے شاندانہ صاحب صاحب اس پر کومنٹ لیلوں شاندانہ صاحب آپ کی تعریف بھی کیا یہ یہ ضرور ضرور اپنی خامیوں کو بھی تسلیم کیا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ جو اگر الیگیشن کی سیاست پی ٹی آئی نے کی تھی اب ریزرلڈز اور جو چیزیں ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے تو وہ ریالائزیشن آپ کے ہاں ہونے چاہیے کہ ہاں یہ صاف شفاف الیکشن ہوئے ہمارا جو اسٹانس تھا جو ریزرویشن تھی وہ اب نہیں ہیں یا وہ نہیں ہونی چاہیے تھی بیانی سے بات شروع ہوتی ہے اور میں کچھ ان خوش خوش قسمت لوگ کہلیں یا بد قسمت لوگ کہلیں جو ریجیم چینج سے گزرے ہیں آخری رات تک آلے آ رہی تھی کہ میں پی ٹی آئی کو ختم کرنے جا رہے ہیں خان کو ختم کرنے جا رہے تو آپ ذرا اپنا فیوچر سوچ لیں سو یہ کہنا کہ یہ ریجیم چینج بیانیہ تھا معذرت کے ساتھ اگر میں نام لینا شروع کر دوں انسیڈنٹس لوکیشنز پیسے ایکسچینج پوزیشنز تو یہ کوئی اچھی باتیں نہیں ہوں گی مجھے کسی کا شوق پگڑی اٹھالنے کا نہیں ہے لیکن جہاں تک یہ بات ہوتی کہ یہ بیانیہ تھا یہ بیانیہ نہیں تھا میں آپ کو پانچ ڈیفرنٹ ایمبسیز کے لوگوں کے نام بھی سو پتا ساتھی اور انہوں سے تین اپنی اپنی ہیسٹی پوسٹنگ جسے کہتے پاکستان سے کوئی جاتا نہیں ہے بائی دوئے جب انٹرنیشنل پوسٹنگ پہ یہاں کوئی آتا ہے آجنٹینہ کے ایمبسٹر یہاں نو سال بیٹھا ہوا تھا اور جو میں تین لوگوں کی بات کر رہی ہوں وہ اپنی سوہ سال آٹھ مہینے دس مہینے کر کے بھاگ گئے کیونکہ ان کو ریپلیس کر دیا گیا مطلب ان کو ہٹا دیا گیا ان ایمبسیز کے سٹاف کو یا ان ایمبسٹرز کو کیوں رجیم چینج کا حصہ تھے ایک خاتون کو تو میں نے پکڑا تھا ہماری پنجاب کی ایم پی اے کے ساتھ شرم والا دن تھا اور تب میرے ہاتھ پہ ٹھنڈے گئے یہ تو ابھی وی او این سی تو مارچ میں ہوئی تھی اور وہ خاتون بھی بھوڑا ہو گئی اور وہ دوسری والی جو ان کو پیسے شہ سے دیری تھی وہ بھی باہر واپس چلی گئی یہ ان ایمبسٹرز کو یا یہ جو ایمبسٹر یا صفارتی عملہ تھا ان کو بلا لیا گیا واپس ان کی اپنے اپنے ملکوں نے یہاں سے ان کو ریپلیس کر دیا مجھے مجھے میسیج ہے ان کا کہ مجھے فیملی ایشوز ہیں اس کی شادی تھے اور اس کے بچے تھے کونسی فیملی ایشوز تھے بچے لی گئی دیکھیں از ایسید یہ ہوتا رہتا ہے میں مالدار ملک سے گلہ کبھی نہیں کروں گی مالدار ملک پاہفل ملک تو کرتا ہی ہے کہ آپ کو دبائے ایشوی ہے کہ آپ میں کتنا دم ہے ہانگ کونگ کی اگزامپل بیکھ لیں کتنی وہاں انٹرفیرنس ہوئی تین چار سال چین نے کچھ نہیں ہونے دیا اب وہ تائیوان پہ ایکسپیرمنٹ سٹار سارٹ ہو رہے لیکن میرے پڑایا ملک سے کیا گلہ شکوہ جب اپنے لوگ بکھنے کو تیار ہیں ہم اتنی چھوٹی قیمت میں چلے جاتے ہیں چھے کروڑ بیس کروڑ پچیس کروڑ میرے مجھے گلے شکوہ تھے پی ڈی ایم سے وہ ابھی بھی ہیں یہ جمہوری یہ جمہوریت کے لیے نہیں تھی اپنے ہونہار بگڑے وے بچوں کے لیے انٹرنشپ اپرچونیٹی ڈھوننا تھا کہ اس حکومت میں بیعت کہ بچوں کو سکھایا کہ حکومت کیسے کرتے ہیں آپ ان سب ہونہار بچوں کی نکالنے سی ویز مجھے کوئی ایک تکھایا جس سے زندگی میں ایک نوکری کی ہو ایک دھیلے کی کمائی کی ہو لیکن جی منسٹر سب کو بنایا ہے سو معذرت کے ساتھ یہ نہیں چلے گا یہ بیانیا جو ہے کہ جی جمہوریت کے لیے ہوا تھا یہ صرف طاقت کے لیے ہوا تھا بیرونی طاقت کے لیے اور اس میں تھوڑے بہت ڈالر ادھر آگئے کچھ کھالی کھالی بھیڑوں کا بھالنا ہو گیا تیسری بات جہاں تھا کہ الیکشن کی بات ہے اور الیکشن کمیشن کی بات ہے معذرت کے ساتھ تارک صاحب میں تو آپ کو اپنا آنکھوں دیکھا حال بتا سکتے ہیں جو خود دیکھا ہے جو ریکارڈ کیا ہے بہت ساری چیزیں کہتے ہیں کہ لب سے لے ہیں آڈیوز اور ویڈیوز ہیں چیف الیکشن کمیشنر کی کہ وہ ملتے تھے جا کے نون لیگ کی لیڈرشپ پنجاب میں یہ کوئی ٹھیک کام ہے یہ سیکرٹ میٹنگ کی بات کر رہی ہیں آپ سیکرٹ میٹنگ کی آڈیوز پبلک میٹنگ کی نہیں پبلک کیا میٹنگ ہوگی ہم کے ساتھ خود ہم پچھلے تین مہینے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف پاکستان میں تو ایسی پی نہیں چلتا نا پنجاب میں سندھ میں بھی ہے کی پی میں بھی ہے کی پی میں تو کوئی بوٹ نہیں بدلا گیا چالیس سنتالیس ہزار کا ہم نے گلا کیا تھا لیکن ہائی کورٹ میں ایسی پی نے چالیس ہزار بوٹوں کا ایڈمیشن کیا کہ جم سے ذرا غلطی ہوئی ہے ایسی پی کب باید ہوئے ایک ہی کام ہے الیکشن کروانا انہوں نے چاند نہیں بنانا بجلی نہیں کرنا سڑکے نہیں بنوانی پمپ نہیں لگوانے انہوں نے صرف الیکٹورال رولز تیار رکھنی ہوتی ہے ان کو یہی تنخواہ ملتی ہے اور ٹھیک ٹھیک تنخواہ ملتی ہے اچھا ہمیں ایک بہت بڑے دارے کے ایکٹویس سے ملی الیکشن سے ہفتے پہلے وہ ان سے مجھ سے بلاقات ہوئی کہ میں ہم یہ الیکشن آ رہا ہے ہم اس کو observe کریں گے اب یہ سوچتے کہ وہ observers ہیں تو آپ ہمیں یہ بتا سکتی ہیں کہ عورتیں کیسے غائب ہو گئی ہیں پورے پورے حلکوں سے ایک لس میں سے پانسو عورتیں غائب تھی دوسرے لس میں سے ہزار عورتیں انہوں نے انہیں تین مہینوں میں غائب ہونا تھا آج سے دس سال پہلے دس سال بعد ہو جاتی اچھا پھر یہ جو کل آپ نے دیکھا پولیس کی جو ہم پولیس گردی کہتے ہیں لوگوں کو اٹھا اٹھا کے لے کے گئے ہیں میرے پاس تو ویڈیوز ہیں جو صرف وہاں پہ کام چلا ہے اور میں آپ کو آنکھوں دیکھا حال بتا رہی ہوں معذور لوگوں کا بزرگوں کا انہوں نے بتایا کہ جو وہاں پہ آن دی گراؤن تھے ہماری آنگسٹس کے ہوا یہ ماہم کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جو ویننگ اور ڈوزنگ کینڈیٹ اگر دو تین سو کا دو تین ہزار کا بھی فرق ہوگا تو اس میں ڈبش شبے چلے جاتے ہیں ڈبل سٹامپنگ ہو جاتی ہے آپ تیس تیس اور بیس پیس ہزار پہ ڈبل سٹامپنگ نہیں کر سکتے مجبوری سے انہوں نے کنسیٹ کی ہے لیکن چونکہ مجورٹی اتنی زیادہ تھی تو لہٰذا اس فرق کو ختم نہیں کر سکے اس کی جیت کچھ کبھی بھی بائی الیکشن میں اتنا ٹرن آؤٹ نہیں ہوتا اور آپ پی پی سیون کا ہی کل ریزلٹ دیکھ لیں یہ آر ٹی ایس ڈاؤن ہوتا ہے جو تین چار ہزار کی لیڈ ہوتی ہے وہ اس میں یہ فورٹی نائن ووٹ سے جیت جاتے ہیں یہ ماننے والی بات ہے چلے اب میں لقمان قاضی صاحب آصف لقمان قاضی صاحب مسائل کا حل صرف جماعت اسلامی ووٹ کہیں سے آپ کے نو سو نکل رہے ہیں کہیں سے بارہ سو نکل رہے ہیں کہیں چھٹے نمبر پہ ہیں کہیں آپ کا بالکل آخری یہ کیا ہے مطلب آپ نے اتنا میڈیا ہائپ اور اتنے جلسے مہنگائی مارج دھرنے روزانہ کی ایکٹیوٹیز اور انتخابی نتائج یہ ہے آپ کے جی بہت شکریہ حافظ صاحب سب سے پہلے تو میں پی ٹی آئی کے کارکنان کو مبارک بات دیتا ہوں کہ ان کی کل کی فتح پر جو الیکشنز کی ہار جیت ہے یہ الیکشنز کے کھیل کا حصہ ہے بنیادی طور پر جو ہمارا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں قوم اور ملک جو ہے یہ آگے بڑھ سکیں گے یا نہیں اصل جو پرائمری کنسرن ہے وہ عوام کا ہے وہ ملک کا ہے اس وقت جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ پارٹیزن انٹرسٹ ایک جماعتی مفاد سے زیادہ ہمارا کنسرن یہ ہونا چاہیے کہ کیا ہم ایک قوم بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے جس طرح کی سیاسی جو بے یقینی غیر یقینی صورتحال اس وقت موجود ہے اور جس طرح کی معاشی غیر یقینی صورتحال اس وقت موجود ہے تو اس وقت ضرورت ہے ایسی قیادت کی کہ جو اپنے ذاتی مفادات سے بھی اور اپنے گروہی مفادات سے بھی بالاتر ہو کر قوم کو یقجا کر دے قوم کو ایک پلیٹ فارم پر لے آئے پوری قوم کو ایک پیچ پر لے آئے اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ یہاں پر آئین کی بالادستی یہاں پر قانون کی بالادستی یہاں پر ایک ایسا جمہوری کلچر ایک ایسا جمہوری نظام جس میں رواداری ہو جس کے اندر برداشت ہو اور جو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر ڈائلوگ کے ذریعے سے قوم کے مسائل حل کر سکیں جمہوریت جو ہے یہ صرف انتخابات کا نام نہیں ہے کہ الیکشن کی ایکسرسائز ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں جمہوریت آگئی جس طرح کا رویہ یہاں مختلف پارٹیز نے رکھا ہوا ہے اور ہم امید کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اس میں سے پاکستان نکل جائے کہ جو سویل بالا دستی کا ہمارا ایک خواب ہے یہ سب اچھی بات ہے لیکن یہ آپ کے بیانی ہے کہ یہ پذیرائی مطلب جب انتخابات میں آپ جاتے ہیں تو وہاں یہ صورتحال ہے آپ کی دیکھیں یہ اتار چڑھاؤ مختلف پارٹیز کے زندگی میں آتا رہتا ہے یہ کوئی یعنی ایک زمنی الیکشن ہے اور وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ ان حلقوں میں نہیں ہے کہ جو یعنی جو ہماری اپنی جماعت کی کچھ پاکٹس ہیں خیبر پختونخواہ کے اندر یا کراچی کے اندر وہ ان پاکٹس میں الیکشن نہیں تھا اس الیکشن میں جانے کا ہمارا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے کارکن کو انٹیکٹ رکھیں لیکن لہور تو آشف صاحب لہور میں لہور میں تو دیکھیں جماعت اسلامی وہاں سے جیتی رہی ہے وہاں سے ان کے ایم اے رہے ہیں وہاں پہ یہ صورتحال ہو کہ آپ کے کنڈیڈیٹ ہزار ووٹر نہ لے سکیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو سیاسی محول ہے اس سے تو آپ آؤٹ ہوتے جا رہے ہیں دیکھیں وہ تو ہمارا ایک انٹرنل ایک ایشو ہے اور جب پارٹی کے فورمز پر یہ بات آئے گی پارٹی کی شورہ ہوگی پارٹی کی جو عاملہ ہے اس کے اندر یہ باتیں آئیں گی اور ڈسکس ہوں گی ظاہر ہے کہ افراد کی طرح جماعتیں بھی اپنے تجربات سے لن کرتی ہیں اور زیادہ یعنی زیادہ پریشانی کی بات یہ ہوگی کہ ہمارے پارٹی میں کوئی ایسا سسٹم نہ ہو کوئی ایسا نظام نہ ہو کہ جو اندرونی طور پر ایکاؤنٹی بیلٹی کر سکے میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے اندر وہ نظام موجود ہے اور تمام تر مشکلات کے باوجود یعنی اس وقت جو ملک کے اندر پولارائزیشن ہے اس سے یقینا ہمارا ووڈ برینک شرنک ہوا ہے لیکن جو جماعت کے اندر اس طرح کی جمہوری انسٹیوشنز موجود ہیں اور جماعت اسلامی اللہ کے فضل سے ایک جمہوری جماعت ہے پاکستان میں اگر کوئی یہ دعویٰ کر سکتی ہے کوئی جماعت کے اس کے اندر انٹرنل جمہوریت قائم ہے تو وہ ایک جماعت اسلامی ہے اس کے اندر انسٹیوشنز موجود ہیں اس پر یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی اور اندر کی پالیسی جو ہے میں اس پر اگلی دفعہ آپ سے سوال ایک رکھوں گا کیونکہ آپ قاضی حسین احمد صاحب کے سابزادے بھی ہیں اور قاضی حسین احمد صاحب کے زمانے کی جماعت اسلامی اور آج کے زمانے کی جماعت اسلامی زمین آسمان کا فرق آپ کو نظر آتا ہے ایکن امیر ابباد صاحب احمد جواد صاحب کا پوائنٹ شاندانہ صاحبہ نے کہا کہ یہ صرف بیانیاں نہیں تھا یہ ریالٹی تھی اور لوگوں نے اس ریالٹی کو جانا مانا اب پیپلز پارٹی کی سنٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کے اجلاد سے خبر آئیے کہ وہ کہتے جی انتخابات وقت مقررہ پہ ہی کرائے جائے ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے ہیں تو یہ کھڑے ہیں یا ان کو لٹا رہے ہیں سیکھیں میرا جان ہے کہ یہ پیپلز پارٹی ہے تو بارک صاحب پہلے بھی تو بہت زیادہ کچھ سٹیک پر نہیں تھا پیپلز پارٹی جانتی ہے کہ ان کی حکومت کا جو ارسل مرکلز و میبر ہے یا جو نیوکلیس ہے وہ سن ہے ان کو اور کہیں اگر حکومت مل گئی اسی حصے میں بلکے تو وہ ان کے لیے بونس ہے اگر نہیں ملے گی تو ان کے لیے سنٹھ ہی کافی ہے جہاں چودہ سال سے حکومت ہے پانچ سال اور مل جائے گی لہٰذا وہ اگر کھل کے شاٹ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کا کچھ کچھ سٹیک پر نہیں ہے سمد ان کے آفوں سے ابھی بھی اگلے پانچ سال بھی کہیں جانے والا نہیں ہے سٹیک میں سب کچھ تھا مسلم لیگ نون کا نہ صرف یہ کہ ان کا خیبر پختور خان میں کچھ بوٹ پہنے ہیں اور پنجاب تو ان کا تختل ہورتوں مشہوری مسلم لیگ نون کی وجہ سے ان کی سیاست کا مرکت ہی پنجاب تھا تو دوہزار اٹھارہ میں دوہزار تیرہ میں پہلا ڈرڈ ڈالا پی ٹی آئی نہیں پنجاب میں دوہزار اٹھارہ میں بلکل پنجاب خوب سے لے لیا گیا اور اب جو کل ہوا ہے اس کے بعد تو میرا خیال ہے مسلم لیگ نون کو آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ وہ پنجاب کی کوئی بڑی جماعت رہ گئی ہے اس طرح سے سو میرا ارحال ہے کہ اگر جو مغلق سیاسی پیسلے پیپلز پارٹی کے رومینس میں آخر شباہ شریف صاحب نے اور اپنے چند دنوں کی پرشی کے لیے کر لیے تو کر لیے اب ان کو بہتر پیسلہ کرنا چاہیے اپنے سیاسی مبادت سامنے رکھتے ہوئے آسف علی زہداری صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ پارلیمانی سیاست کے بادشاہ ہیں اور ان کے پاس ایسے ایسی سیاسی شعبنا بازیاں ہیں یا وہ ایسی ایسی گنٹھی مصول جا سکتے ہیں کہ جو بڑے بڑے سیاسی جگانری نہیں کر سکتے ہیں لیکن اس دفعہ ان کا تجربہ کامیاب نہیں ہوا یہ سارا جو جس طرح ووٹ آف ڈوپ پارپیڈنس ہوئی وہ سب اپنے جگہ پر ٹھیک ہوگا میں اس بحث میں نہیں جاتا جو عمران خان صاحب جس طرح لے کے جاتے ہیں کہ یہ امپورٹنٹ تھی یا سازش تھی لیکن امیر بیس سب وفاق کی حکومت پنجات کی حکومت تمام پولٹیکل پارٹیز ایک طرف اور دوسری طرف پی ٹی آئی ایک طرف اور وہ سب کو اس میجورٹی کے ساتھ جائے وہ پچھاڑ دیں تو پھر کہاں کھڑا ہو جاتا ہے آپ کو موقع ساری بات ہے آپ دیکھیں لیں کہ صرف یہ نہیں کہ دس جماعتیں عمران خان صاحب کی پورا پی ٹی ایم پیپلز پارٹی ہے تو پنجاب میں اپنے کیڈیڈیٹس ویڈروک کر لی ہے پی ایم ایل این کے اور ان علاقوں سے پی ٹی آئی کامیاب ہوئی ہے جہاں پیپلز پارٹی کا فورٹ بینک ہے یعنی ساوٹ پنجاب جس میں ملتان جس میں مزفرگا ڈیڑا غازی خان کے علاقے جس میں آپ کا جو یہ پرہین یار خان کے علاقے یہ جو لوگ درم وغیرہ کے سیٹے ہیں یہاں صرف پیپلز پارٹی کے اہمیں نہیں تھے وہاں سے پی ٹی آئی نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں کو ڈینٹ ڈالا ہے ایک طرف دس جماعتی اتحاد دوسری طرف میڈیا بھی بڑا واضح طور پر ڈیوائیڈڈ رہا ان ساڑھے تین مہینوں کے اندر ایک بڑی ناداد میڈیا کی جو ہے وہ پولرائیز ہے عمران صاحب کے حق میں بھی مواقصر ہے کچھ چینلز اور انفرالی طور پر صاحبی اور ایک واضح بڑی ناداد وہ عمران صاحب کے خلاف اور اس حقومت کے حق پر چینلز تھی اور انفرالی طور پر بھی تو دو بڑی طاقتیں عمران صاحب کی خلاف تھی تیسی طاقت جو بڑا گھر ہے اس کے بارے میں بھی تاثر نہیں تھا کہ وہ عمران صاحب کے بیانی ہے اور ان کے پولیٹیکل سٹارس کے کتائیت نہیں کر رہا ہے اور ساری جو ہوایں ہیں وہ باد سموم کی طرح عمران صاحب کی خلاف ہی چلتی آ رہی تھی سارے سین مار کے اندر پھر اس حکومت نے جو فاشیزم کا رمویہ اختیار کیا جس طرح انہوں نے نون مارچ کو روکنے کے لیے جو طریقہ کا اختیار کیا انہوں نے صحابیوں کے ساتھ جو کچھ کیا بھائی ہے صحابی آپ کے اوپر جتنی تنقید کریں وہ غلط تنقید کرتے ہوں گے وہ بیجا تنقید کرتے ہوں گے یہ دنیا میں کئی نہیں لکھا گا کی جو بیجا تنقید کرے گا اس کا ٹینٹ اپا دبا دیں گے جو غلط تنقید کرے گا اس کی زبان گھنٹی سے گھنٹ چلیں گے جو غلط تنقید کرے گا اس کا فیسہ عام کرے گی میں اگر آج ہی اس کے کہہ دوں کہ بھی مجھے پسند نہیں شہبان شریف صاحب کی شکل مسائل کے مور پر کیا یہ جمہوریت میں آپ میرا گلہ گھنٹ دیں گے یا اگر میں کہ لوگی مجھے عمران خان صاحب کے بار پسند نہیں ہے یا مجھے مجھے دا پسندی تو میرا گلت آبادیت آئے گا جمہوریت میں ہر شہری کا پورا پورا اور ایفری پرسنیز ایکو رائٹ ٹو کنڈنم یا کسی بھی پپلک آفیس ہولڈر کو سو جو رویہ اس حکومت سے اختیار کیا اس کے مقابلے پہ عمران خان صاحب کا اتنی سیٹیں نکال دا میرا خانہ یہ نا قابلے اور ہم خود تبکو نہیں کر رہے تھے بلکل کسی کو یہ تبکو نہیں تھی سرپرائز لوگ یہ سمجھ رہے تھے شاید اگر ہوگا تو گیارہ نو ہو کوئی اور لوگ مسلم لیگ نون کو دے رہتی یعنی مجھ سمیت جب جو لوگ وہوں سے بات ہوتی تھی ہم سمجھتے تھے کہ جی حکومت ہے چیزیں ہیں بڑے پرانے جگادری ہیں الیکٹیبلز ان کے ساتھ ہیں بڑے بڑے نام جو تھے جیسے سعید اکبر نوانی تھے نومان لنگڑے آل تھے سب لوگ ہیں تو یہ جیت جائیں گے لیکن یہ سب کے تجزیہ اور تفسریں جو ہے وہ دھرے کے دھرے رہ گئے اور معاملات جو ہے نا وہ بالکل اس طرح سے آئے جو عمومی طور پر لوگ اس کی توقع نہیں کر رہے تھے لیکن بارحل پی ٹی آئی کی ٹیم کو اور وہ داد کے مستحق ہیں کہ وہ کانفیڈنٹ بھی تھے اور آخر وقت تک وہ رہے ہیں کانفیڈنٹ میں ایک بریک لے لو بریک کے بعد آتے ہیں تو عمران خان صاحب نے آج کہا ہے کہ تمام مسائل کا حل جو ہے وہ صرف اور صرف الیکشن ہے تو کیا اب ہم الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں ایک بریک کے بعد گستو کرتے ہیں موسیقی 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 ویلکم بیک ناظرین احمد جواد صاحب شاندنہ گلزار صاحبہ عاصف لقمان قاضی صاحب امیر عباس صاحب میرے مہمان احمد جواد صاحب عمران خان صاحب نے آج عوام سے خطاب کیا کہا کہ صرف ایک ہی حل ہے الیکشن اور الیکشن کمیشنر پہ انہوں نے کہا جی بڑی بددیانتی کا مظاہرہ کیا پوری کوشش کی ہے کہ نون لیگ کو جتایا جاؤ تو پہلے بتائیں کہ کیا ہم الیکشن کے علاوہ کوئی آپ کو نظر آتا ہے اب الیکشن کی طرف ہی بڑھنا پڑے آفی صاحب کافی انٹریسٹنگ گفتو تھی اگر آپ مجھے اجازت دیں میں ہم کو تھوڑا سا کلیریفائی کرنا چاہوں گا کچھ چیزوں کو چلیں سٹارٹ ہم الیکشن اسی چیز سے کرتے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن نے پوری کوشش کی یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں ماضی میں یا پاکستان کی تاریخ میں یہ تو ہوتا رہا ہے کہ جو پارٹی الیکشن ہارتی ہے وہ الیکشن کمیشن پہ الزامات لگاتی ہے لیکن پاکستان تاریخ انصاف جو ہے وہ چوہتر سال میں ایک واحد یونیک نیا کلچر لے کے آئی ہے کہ اگر ہارتی ہے تو تب بھی الیکشن کمیشن نے دھاندلی کیا اور اگر جیتی ہے تو تب بھی الیکشن کمیشن نے دھاندلی کیا کہتے ہیں ہماری مجورٹی اتنی دی کہ الیکشن کمیشن دھاندلی کے باوجود ہمیں نہ آرہ سکا جی میں نے سنا حافظ صاحب میں نے سنا جو بات شندانہ صاحب نے کی یہ میں اسی کا جواب دے کہ یہ واحد پارٹی ہے پاکستان کی چھوہتر سال کی تاریخ میں کہ جس کے الزامات جو ہیں یہ جیتیں یا ہاریں ہر صورت میں انہوں نے ہارے کے اوپر الزام لگانے یہ ایک ان کے جینز کے اندر اس پارٹی کے ڈی این اے کے اندر آگئے ابھی امیر عباد صاحب جو ہیں وہ بات کر رہے تھے بڑی اچھی بات انہوں نے کی کہ صحافیوں کو اجازت ہونی چاہیے وہ تنقید کریں اور اگر کوئی سخت بات بھی کہتا ہے تو اس کا گلہ تو نہیں دبانا چاہیے لیکن میں صرف اپنے ریکارڈ کی درستگی کے لیے امیر عباد صاحب لیٹر آن اس کو کلائریفائی کر سکتے ہیں آج انہوں نے بڑی جذباتی صحافیوں کی صحافت کی ازادی کے بارے میں بات کی کیا امیر عباد صاحب نے تلت حسین اور حامد میر کے ساڑھے تین سال ٹی وی چینلز پر فبندی پر بھی بات کی کیا انہوں نے اسد علی تور کو جب کڈنیف کیا گیا اور اس کو مارا گیا تب بھی بات کی مطیعلا جان کو جب اٹھا کے لے کے گئے تب بھی اس پر بات کی یا پھر افسار عالم کو جب گولی لگی تب بھی انہوں نے بات کی یا رضی یا عمران شفقت کو لاہور میں اٹھایا گیا پکڑا گیا کیا انہوں نے بات کی اگر نہیں کی تو چلیں کوئی نہیں آج سے آغاز کر دی آپ نے تو اسی کو جاری رکھیے گا امیر عباد صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں امیر عباد صاحب کوئی بات کیا اگر آپ کو جاتے دیں تو ساتھ ساتھ وہ میری بات دیکھیں رہے گی یہ تاریخ کوئی ایم کے میز بات تاریخ محمود صاحب اس بات کے گواہ ہے کہ جس وقت عمران خان صاحب پی ایم ڈی اے کا قانون لے کر آ رہے تھے اور صحابیوں کی تنظیموں نے پارلمنٹ ہاؤس کے باہر گھرنا دیا تھا کیمپ لگایا تھا وہاں میں خاصتار اور تاریخ صاحب ہم اس درنے میں موجود تھے ہاں ہم ساتھ گئے تھے یاد آگیا عمران خان صاحب کے جب محسن بیگ صاحب کے اوپر پربریت کو میں شیانت اشدد ہوا میں سب سے زیادہ بھوگرنا اس کے اوپر حالانچہ محسن بیگ عمران خان صاحب کے بدترین ناقدوں میں سے ہے اسی طرح بہت سارے کیسز ہیں لیکن نہیں لیکن جو میں نے سوال کیا اس کے جو آپ نے دکھر چاہتے ہیں مجھے کہنے میں ہوئی آگیا کہ مجھے ان کی زبان مجھے ان کی زبان اور ان کے ترزیر جو نام لیے مطی اللہ جان افسار عالم ان کے اوپر کوئی اتراز ہے وہ کہتے ہیں ان کے نام نہیں لیے عامد میر طلت حسین رضید آتا عمران شفقت ان کے بارے میں ان کی ازادی نہیں ان کو اچھے گئے ازادی صاحب کی یا یہ صرف سیلیکٹڈ لوگوں کو ازادی ملتی ہے احمد جنات صاحب جب احمد صاحب بلی لگی تو آرمی کی وجودہ جنرل باجبا صاحب کے سامنے میں نے یہ سوال اٹھایا تھا یہ میرا سوال تھا جنرل باجبا صاحب سے جو گولی لگی افسار عالم صاحب کے آپ کے زمانے میں یہ آپ کو جواب دینا پڑے گا حامد میر صاحب کے حوالے سے میں نے سوال اٹھایا تھا چنرل کمیشن جنرل باجبا صاحب کے سامنے بیٹھ کر جس کے غوا خود حامد میر صاحب ہے میں نے سوالی بس پوائنٹ آگیا احمد جواب صاحب کا احمد جواب صاحب احمد جواب صاحب احمد جواب صاحب دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ ارلی ایلیکشن جو ہے وہی ایک اوپشن ہے میرا خیال ہے کہ تماتے ہیں سمجھتی ہیں کہ ان کا اتحاد بھی قائم ہے اور وہ پارلیمنٹ کے اندر اپنی اکثریت بھی ثابت کر سکتے ہیں تو ان کو وہی کرنا چاہیے جو بہتر سمجھتے ہیں اور ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق وہ الیکشنز جو ہیں ارلی نہیں ہوں گے میں دو تین چیزیں مجھے حافظ صاحب اور مجھے explain کرنے دیں دیکھیں ابھی شندانہ صاحب نے ایک بات کہی کہ تین امبیسٹر انہوں نے نام لیے بغیر دیکھیں یہ وہی میں جو کہہ نا کہ پی ٹی آئی کے ڈی این اے کے اندر allegations ہیں یہ بہتر نہ ہوتا کہ آج سپریم کورٹ چلی جاتی ہیں ہائی کورٹ چلی جاتی ہیں کسی ادارے میں چلی جاتی ہیں پارلمنٹ میں کلچر سے باہر نکلنے چاہیے یہ الزامات سے اس قوم کا کوئی بھلا نہیں ہونے لگا یہ الزامات ٹھیک ہے اپنا بیانیاں بنانے کے لیے بہت اچھی بات ہے قوم میں اگر بہت سارے بیوقوف لوگ ہوں تو ایسے بیانیاں چل جاتے ہیں اور ویسے بھی انٹی امریکہ بیانیاں جو ہے پاکستان میں امیشان سے پاپولر رہا ہے تو اس کو استعمال کرنا ہے تو آپ ضرور کریں لیکن قوم کو حقیقت بتایا کریں اداروں کو استعمال کریں ٹاک شوز میں بیٹھ کے الزامات تین ایمبیسٹرز پر لگا دیئے یہ ایویننس لے کے ہائی کورٹ میں جاتی ہیں سپریم کورٹ میں جاتی ہیں پارلمنٹ میں جاتی ہیں کہیں نہ کہیں تو چلی جاتی ہیں نا یہاں پہ بیٹھ کے کہنے کا کیا فائدہ چلیے ہمیں جو ہے الیگیشن کی سیاست سے باہر نکلنا چاہیے شاندران صاحب الیکشن وہ ایک آواز اٹھری ہے گورنمنٹ کے اندر سے نہیں انتخابات تو وقت مقررہ پر ہوں گے ہم انتخابی اصلاحات کریں گے لیکن اب کارڈز تو خان صاحب کے پاس ہیں دو صوبے خان صاحب کے پاس ہیں پنجاب بھی اور کے پی کے بھی تو اگر خان صاحب واقعی میں الیکشن چاہتے ہیں تو دونوں اسمبلیاں ڈیزولف کریں سندھ سے اپنے ایم پی ایز کو ریزائن کروائیں جس طرح نیشنل سے تو اوورال سسٹم ختم ہو جائے گا اب تو شہباز شریف سے زیادہ جو بڑے کارڈز ہیں وہ عمران خان صاحب کے پاس ہیں شکریہ تارک صاحب میری آواز آرہی کیونکہ پیچ پیچ میں آپ کے تمام جو میرے کالیگز ہیں پینلسٹ صاحب کی آواز ٹوٹ رہی تھی تو میں نے جو سنا ہے میں اس کے حد تک جواب دوں گی شروعات میں کرنا جاتی ہے مجھ نہیں پتا تھا کہ کازی صاحب جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں وہ واقعی کازی حسین عمد صاحب کے بیٹے ہیں اور کیونکہ جب میں ان کی باتیں سن رہی تھی تو میرا دل کیا کہ میں ان کی حامی میں حامی بھروں ٹھیک ہے الیکشن میں ہمارا ساتھ نہیں تھا بڑکازی حسین عمد صاحب اللہ ان کو بکشے میرے والد اللہ ان کو بھی بکشے ان کے بہت اچھے پرسنل کلوز فرینڈ بھی تھے اور میں کے پی کے میں آپ کو گواہی دے سکتی ہوں کہ اگر کوئی پارٹی تھی جس کا ابھی بھی نام ہے جی ایو آئی ایف ختم ہو گئی ہے ان کو جو طریقت ہے جو انہوں نے یوٹ بول ہے معذرت کے ساتھ سخت لفظ ہے لیکن اس وقت کہنا پڑتا ہے اے این پی کبھی کچھ نہیں ہوا میرے رشدار ہیں سارے اے این پی والے لیکن اس وقت صرف اگر کے پی میں پی ٹی آئی کی کوئی کمپیٹیشن ہے کچھ متعدد حلقوں میں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں نام اوروسیت تھی غلطیاں ہوں گی ان سے لیکن جو یہ باقی پارٹیز میں ایک ہے گند اللہ کا شکر ہے وہ کوئی نہیں کہہ سکتا میں ہوں نہیں جماعت اسلامی کی لیکن جہاں انسان کچھ نظر آئے وہ کہنا چاہیے پشتوں میں کہتے ہیں کہ آپ کبروں پہ جا کے پھول مٹ ڈالیں زندگی میں مالہ ڈالا کریں کیونکہ وہ اس آدمی یا اس عورت کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ ٹھیک چل رہے ہیں یہ تو بات ہوگی جماعت اسلامی کی دوسرا جو پیپلز پارٹی کی بڑے مزی پریس کانفرنس ہوئی ہے اور جو چار پانچ دن پہلے پریس کانفرنس ہوئی اس پہ کسی نے کومنٹ نہیں کیا وہ جو میں محلوسیت کی بات کر رہی تھی کہ ہم کسی جموریت میں نہیں رہے اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ وہ رہ رہا ہے جموریت میں تو پھر ٹھیک ہے میں کوئی پیغمبر تو نہیں ہوں نعوذ باللہ کہ میں دنیا کو کنونس کرتی رہوں کہ جو میں کہہ رہی ہوں سچو میں نے اپنا موقع فیان کرنا ہے اغام مانتی ہے نہیں مانی میرے تو ایکچول ریسپینٹس عوام ہیں میرے ہلکے کے لوگ ہیں اچھا زہداری صاحب کہتے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں میں اپنے بیٹے کو پرائم منسٹر دیکھوں انسان یہ کہہ دے کہ میں زندگی میں دیکھوں بیٹے کی شادی ہو جائے میں بچے گرانچولڈرن دیکھ لوں بزنس اس کا دیکھ لوں فورن ٹرپس دیکھ لوں ہزار چیزیں ہوتی ہیں ڈاکٹر ہوتا ہے بیٹا یا بیٹی اس کو سرجن دیکھ لوں لیکن یہ کہنا کہ میرا یہ ارمان ہے یہ بہت مہنگا ارمان ہے حافظ طارق صاحب آپ یہ بات کبھی کہہ سکتے کہ میرا ارمان ہے میرے بیٹر پرائم منسٹر بنے ہوئی نہیں سکتے ہیں موروسی پارٹیز میں کل جو ماشاءاللہ ہمارے بہت ہنہار منسٹر صاحب ہیں جو گئے تھے امریکہ میں اپنا میں سمجھنے کے میں ان سے کنیکٹ کروں گا میں بھی ایک ایک پارٹیز میں کام کیا اوڈر جو دھولائی ہوئی ہے نون لیگ کی کہ صرف کنسی جی اموریت کی بات کر رہے ہیں ہمارے پیسے آپ کھا جاتے ہیں ہمارا ووٹ کا حق آپ کھا گئے ہم آپ کی کوئی بات نہیں سننیں گے اور میرے بہت ساری جاننے والے دوست ارم پتی دوست کونٹریبیوٹ کرتے ہیں پاکستان کو اپنے پیسے بھیجتے ہیں اور لوگوں کی باتیں میں روز کچھ پرسنل بھی ہیں برپنی جیسے شروع میں بولا مجھے کوئی شوق نہیں ہے مریم نواز صاحب اور مریم مرنگزید کی طرح کہ میں لوگوں کی پگلیاں اچھا لوں اور میں اس پر ایک ایک اگزامپل دے دیتی ہوں جتنے جل سے پی ٹی آئی کے ہوئے ہیں پچھلے پچیس سال میں کبھی بھی عمران خان نے میاں صاحب کی بیوی شہباز شریف صاحب کی بیوی یا بیوی جو خود ایک پالٹیشن تھی جنہوں نے آپ کو یاد ہے کس قسم کی کام کرواتی تھی پی ٹی آئی کے خلاف میاں نواز شریف صاحب جب چیف منسٹر تھے جس دن عمران خان صاحب نے پارٹی بنائی اگلے دن شوکت خانہ میں بوم بلاسٹ ہوا تھا اور نو لوگ مرے تھے کینسر کے پیشنٹ تو مجھے اپنی ہسٹری اگر میں ابھی کھولنا شروع کر دوں تو اس کا کوئی انڈ نہیں ہوگا کہ یہ پارٹیز کتنی فیشس تھی یہ کتنی ظالم تھی اور ہیں رنگ بدرنے سے کپڑے بدرنے سے لنڈن جانے سے کوئی انسان نہیں بن جاتا چوتھی بات الیکشن پہ بھی میں آؤں گی جو یہ بات کر رہے تھے احمد زیوات صاحب یہ میرے کالیگ رہ چکے ہیں پی ٹی آئی میں اور ہم اکثر سے باتیں کرتے تھے جو ہم نے پابلک میں نہیں کی پارٹی کے جو مسائل تھے یہ جو انہیں ڈی این اے کی بات کی ہے یہ ذرا افسوس والی ہے کیونکہ اگر میں نے ابھی ان امباسیڈرز کے نام لے دی ہے ابھی تو ان کی حکومت ہے ہماری تو نہیں ہے میرا تو فائدہ ہی فائدہ ہے کہ میں بیشتی کروں ان تین ایمباسیز کی جو اسلام آباد میں ایکٹیو تھی اور انہوں نے میری بات پوری سنے نہیں اگر سنی ہوتی میں نے کہا تھا پولٹیکل اٹیشے تھے اور ایک امباسیڈر تھی جو گئی ہے چار پولٹیکل اٹیشے گئے ہیں اور ایک امباسیڈر میں وہاں پلس بھیج دیتی ابھی آپ کو آپ کی مرضی ہے آپ کا شو ہے آپ اس کو ایر کرنا چاہتے ہیں ایر کر دیں لیکن کیونکہ میں ابھی بھی اپسیل سیکرٹس ایکٹ سے باؤنڈ ہوں تو میں نہ ہائی کورٹ جا سکتی نہ سپریم کورٹ جا سکتی کہ میں نے اسطیفہ دیا ہوا ہے لیکن وہ نہ سپیکر صاحب نے ایکسٹ کیا نہ چیف الیکشن کمیشنر نے تو میرا اوث ہے جو میں نے لیا تھا از ان ایم اے نے تمہیں اس کو وائلیٹ نہیں کر سکتی مجھے بھی بہت شوق ہے کہ لوگوں کی کچھا چھٹا کھول دو بٹ نہیں ایک حد ہوتی ہے ایک لائن ہوتی جس کو کوئی نہیں کرس کرتا فائنل بات جو ای سی پی کی ہے اور جو کہ واحد ہم پارٹی ہیں یہ یاد رکھیں حافظ دارک صاحب یہ واحد پارٹی ہے یہ واحد آدمی ہے جس میں ہمت تھی ان طاقتوں کے سامنے کھڑے ہونے کی خان صاحب نے کہا ایک ہی اپشن ہے چیف الیکشن کمیشنر کے پاس کہ وہ ریزائن کر جائیں بلکل اگر کسی میں اخلاقی جرت ہو دیکھیں میں نے کل بھی یہ بات کی جب جرمنی میں نیورمبرگ ٹرائلز ہو رہے تھے ناچیز کے تو جتنے سولجرز تھے ان سے بار بار یہ پوچھا جاتا کہ آپ نے آرڈر کیوں مانا غلط آرڈر کہتے ہیں ہم نے تو قسم کھائی تھی کہ اپنی فوج کو وہ کرے کہ اس کو بڑھاوا دیں گے کہ نہیں آپ نے جرمنی کے لیے قسم کھائی تھی آپ نے فوج کے لیے نہیں لی تھی تو یہ کہنا کہ چیف الیکشن کمیشنر پر پریشر تھا مجھے یہ بتائیں چیف الیکشن کمیشنر صاحب کی جو اہلیاں ہیں ان کو دورانی الیکشن پروموشن بھی ملتی ہے پوسٹنگ بھی ہوتی ہیں وہ جس ادارے میں کام کر رہی ہیں یہ کوئی طریقہ ہے یہ محضب ممالک میں ایسے ہوتا ہے شنانا صاحبہ الیکشن کے لیے پی ٹی آئی الیکشن پر جائے گی اور یہ جو میں نے کہا کہ دونوں اساملیاں ڈیزولف کرنے کا آپ کارڈ ہے تو یہ اگر ضرورت پڑی تو اس کو استعمال کریں گے تارک صاحبہ مسئلہ یہ ہے جو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ سمجھ میں کمی ہیں اور وہ زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو سیویلین سے خان صاحب نے تو کہا کہ فوری طور پر عام انتخابات کرائے جائیں ملک میں میں اس کا آپ بتا دیتی ہوں آپ کو ہماری خود ہاتھ ساب سے ملکاتی ہوتی ہے ہر کچھ دن بعد بہت سارے لوگ پارٹی میں جنرل خان صاحب سے کہا کہ آپ کا ضرورت کی ہے الیکشن کی آپ سے سٹریجی بہت ویل پلیسٹ آج ماشاءاللہ ڈالر دو سو پندرہ پہ چلا گیا نہ کوئی پریس کانفرنس ہوئی سٹاک مارٹ کی تباہی تو ہوگی ہے ابھی میں تیل مزید مہنگا ہوگا بشک گلوبل پرائسز آپ کی کم ہوگی جب آپ کا ڈالر مہنگا ہو گیا ہے اس کا ایشو کیا ہے یہ ایشو ہے انسٹیبیلیٹی کا یہ چودہ ان پارٹیوں کا مجموعہ ہے پی ڈی ایم جن کا کوئی نظریاتی میل جول نہیں ہے جی و آئی ایف نے آپ نے دیکھ لیا کل کیا اناؤنسمنٹ کی ہے کہ عورتیں نہیں لکھلیں گی گھروں سے پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ جی عورتی سب کچھ ہے اچھی بات ہے ہم ان کے بیانیے کو مانتی پیپلز پارٹی کو اچھا نولی کچھ اور کہتی ہے ابھی جو وہ ہیں پیپلز پارٹی والے زیادے آپ کو پتہ ہے کراچی میں ایک محول ہے پیروں کا سوفیانہ کا اور ادھا مریم نواز صاحبہ اس و جے کے ساتھ بیعت کے الیکشن رن کروا رہی تھی تو یہ کس قسم کا انارگانک ان کا میل ہے اب جب بات بھی ارلی الیکشن کی پی ٹی آئی کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا صرف ذاتی پولیٹیشنز ٹھیک ہے اس چل رہا ہے اس کو اپنے انڈ تک چلنے دے یہ تباہی مچے گی آپ دیکھیں گے صرف پاکستان کا نقصان ہے ٹھیک ہے آصف لکمان کاری صاحب ملک میں فوری الیکشن خان صاحب کا مطالبہ انڈورس کرتے ہیں آپ اس مطالبے کو دیکھیں الیکشن جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ صرف الیکشن کروا دینا وہ کافی نہیں ہوتا اس سے پہلے معذرت میں چاہتا ہوں میں محترمہ شندانہ صاحبہ کو شکریہ ادا کرتا ہوں جس طرح کہ انہوں نے کائنڈ ورڈز یوز کیے میرے مرہوم والد کے لیے اور جماعت اسلامی کے لیے تو میں ان الفاظ کے لیے ان کا مشکور ہوں آپ کی سوال کی طرف میں آتا ہوں کہ اصل میں جو جمہوری کلچر ہے وہ الیکشن سے آگے بڑھ کر ہم سے کچھ تقاضہ کرتا ہے اور یہاں یعنی امیر ابباد صاحب کی طرف سے بھی اور احمد جواد صاحب کی طرف سے بھی جو باتیں آئیں میں سمجھتا ہوں کہ دونوں نے اپنی اپنی پارٹی یا اپنے اپنے سائیڈ کا میں جانتا ہوں کہ امیر ابباد صاحب کا تعلق جو ہے وہ پارٹی سے نہیں ہے وہ انیلسٹ کے طور پر ہیں لیکن انہوں نے ایک سائیڈ کا ویو پوائنٹ جو ہے وہ پیش کیا ہے اسی طرح سے احمد جواد صاحب نے ایک سائیڈ کا ویو پوائنٹ پیش کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو برداشت کا کلچر ہے جو تحمل کا کلچر ہے ایک دوسرے کا احترام ہے ان ویلیوز پر کی پابندی ہونی چاہیے پرس کریں ہم الیکشن میں چلے جاتے ہیں بھی فوری طور پر تو یعنی اس کے نتیجے میں کیا حاصل ہوگا اصل ایشو یہ ہے کہ کیا ہم ایک دوسرے کو قبول کر لیں گے کیا جو پارٹی ہار جائے گی وہ اس کو قبول کر لے گی اور دوسرے کو کام کرنے کا موقع دے گی یعنی یہاں پر ہمیں تو پھر کریڈیبل الیکشن کمیشن چاہیے نا قائد صاحب کریڈیبل الیکشن کمیشن پھر تو خان صاحب کی بات درست ہے کہ ایسا الیکشن کمیشن لائے جس پہ اعتماد ہو سب کو دیکھیں کریڈیبل الیکشن کمیشن کو پھر آپ ڈیفائن بھی کریں اگر ایک الیکشن کا تجربہ ہوا ہے اور اس کے اندر یعنی بائی اینڈ لارج کوئی بڑی وائلیشن نظر نہیں آئی اور بائی اینڈ لارج کوئی بڑی جو ہے دھانلی کے شکایات نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بلا وجہ انسٹیوشن کو میلائن نہیں کرنا چاہیے میں جو انسٹیوشن کی طرف سے ماضی میں وائلیشن ہوئی ہیں وہ ساری ہماری نظر میں ہیں جو اداروں کی طرف سے ہوئی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہوئی ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے اگر ہم ایک نیا آغاز کرنا چاہتے ہیں ایک نیا سٹارٹ لینا چاہتے ہیں تو ہم سب کو ایک ضابطہ اخلاق کی ضرورت ہے اور ہمیں یعنی اس بات کا پابند ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کا احترام بھی کریں اگر کوئی وائلیشن ہے تو ضرور اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں مطلب اٹموسفیر ایسا ہو بلا وجہ سب کے لیے سب کے لیے قابل قبول ہو ٹھیک ہے یہاں ایک وقفہ لے لیتے ہیں وقفے کے بعد آتے ہیں تو پروڈرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں ویلکم بیک ناظرین لازس سیگمنٹ ہے وقت کا ہمیں احمد جواز صاحب شاندانہ گلزار صاحب ہے امیر عباس صاحب اور عاصف لقمان قاضی صاحب میرے مہمان ہیں امیر عباس صاحب چیف الیکشن کمیشنر مصطافی ہو اور ملک میں فوری انتخابات کرائے جائیں امران خان صاحب جیف کے بعد جو آج انہوں نے تقریر کی دیکھیں جیف الیکشن کمیشنر جب امران خان صاحب کا دور بھار وہ پرائم میسٹر تھے تو اسی الیکشن کمیشن کے خلاف پی ڈی ایم نے کونسٹیشن ایونیو پہ آکے پروٹیسٹ کیے اور الیکشن کمیشن کو نامنصور کہا جب امران خان صاحب اس کے خلاف انہوں نے داندی کا اور پی ڈی ایم یعنی اس موجودہ حکومت کے ساتھ ساز باز کرنے کا الزام در آیا تو دونوں طرف سے ان کے اوپر یعنی ایک تو پورا الیکشن کمیشن اور پھر خاص طور پر جیف الیکشن کمیشن ان کے اوپر الزام تو یہ لگتا رہا ہے کوئی اور ویسٹر ڈی سیویلائز رموکریسی ہو تو اس میں جس شخص پر الزام لگتا ہے کسی پبلک آفیس وڈر کے اوپر الزام در آنٹی اس کے اوپر اعتماد کم ہو جائے تو وہ خود بہت اپنے آپ کو سائٹ پر کر لیتا ہے کسی کورٹوبرسی پر پڑھنے کی بجائے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس وقت جو بلک میں پولرائزیشن کا جو بہال ہے سیاسی طور پر اور کوئی جماعت کسی دوسرے کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے اور الیکشن کا جو آجدہ الیکشن ہے وہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ وہ تسلیم نہیں ہوگا جو بھی ہارے گا وہ اس کے نتیجے کو تسلیم نہیں کرے گا اس کے لیے تو پھر یہ جو لکمان قادی صاحب بات کر رہے ہیں کہ بھئی ایسا ماحول بنائیں کہ ٹرسٹ تو ہو لوگوں کا دیکھیں نا اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ کو ان ساری جماعتوں کو بیٹھ کے اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ لیڈ لے اور عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ الیکشن ریفارمز کے حوالے سے آئیں بھلے وہ سامنی میں واپس نہ آئیں یا انہوں نے اگر بائی کارٹ کرنا ہے تو وہ رکھیں بائی کارٹ لیکن اگلے الیکشن کو سیف اور سیکیور کرنے کے لیے پول پروف کرنے کے لیے جماعت سامی تو ہے پارلیمنٹ میں موجود ہے پی جی آئی باہر ہے وہ بیٹھے واقعی ساری جماعتیں اور حکومت انیشیٹ کرے اور ایک ایسا نظام وضع کرے کہ جو آنے والا الیکشن ہے وہ شفاف ہو یہی ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے سے جو لکبان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا باہل بنے کہ آنے والا الیکشن ہے اس پر لوگ اعتماد کر سکیں ابھی جو کارل الیکشن ہوا اس الیکشن کے اندر بھی بہت ساری باتیں سامنے آئیں اور انزامات لگتے رہے مثلا یہ کہ پولیس کا استعمال ہوا عمران خان صاحب نے پولیس کا استعمال کیا پنجاب حکومت نے جو ہے وہ کی الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ ان کی سپورٹ کی میں چونکہ آخری چند منٹ ہے احمد جواد صاحب شوٹلی عمران خان صاحب کی طرف سے پہلے بھی یہ بات تھی کہ آپ الیکشن آناؤنس کریں اور پھر الیکشن کیسے ہونے چاہیے بیٹھ کے ذابطہ اخلاق اور جو انتخابی اصلاحات کرنا چاہتے ہیں ہم اس پہ بات کرنے کیلئے تیار ہے آپ کو کیا لگتا ہے اس کا اب سولیشن کیا ہے اور مسلم لیگ نون کو نے کیا غلطی کی ہے ان ساڑھے تین مہینے میں جس کو اب اب نہیں دورانے کی ضرورت شوٹلی احمد صاحب پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اگر یہاں پہ کوئی بھی یہ کنکلوڈ کرتا ہے کہ جی کہ پی ایم ایل این کا خاتمہ ہو گیا پی ایم ایل این کٹ تھوڈ کمپیٹیشن تھا اگر آپ اس کے ریزلٹس کو کمپیر کریں تو یہ کٹ تھوڈ تھا غلطیاں انہوں نے کی جن کو پی ایم ایل این کے ووٹر نے امیدواروں کو ایکسپٹ نہیں کیا بیانییں کی غلطی تھی اور جس بیٹل گراؤنڈ کے لیے جو کہ ساڑھے تین سال کی خراب کار کردگی کے بعد سارا بیگیج انہوں نے اٹھا لیا اور اپنے کمزور بیانییں کی وجہ سے عوام کو یہ باور نہ کروا سکے کہ آج اگر مہنگائی ہے تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں یہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور کینڈیڈیٹ بھی سیلیکشن آف کینڈیڈیٹ آپ کے اپنے لوگ ناراض ہوئے لوگوں نے کہا جی بلکل لوٹو کو آپ نے ٹکٹ دے دیے مطلب جو پی ٹی آئی نے کہا کہ جی وہ لوگ ہیں جو اس طرف آئے چند مہینے میں اور آپ نے ان کو کینڈیڈیٹ بنا دیا یہ بھی نقصان ہوا آپ کو جی اگزیکٹلی اور دیکھیں ایک چیز اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ دس پارٹیاں ورسز ون پارٹی نور یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کبھی پیپلز پارٹی کا اگر کینڈیڈیٹ نہیں بھی کھڑا نا تو پیپلز پارٹی کا ووٹر پی ایم ایل این کو ووٹ نہیں ڈالنے جائے گا یہ تو سمجھنا چاہیے یہ پی ایم ایل این ورسز پی ٹی آئی تھا الیکشن آپ دیکھ رہے ہیں احمد جواز صاحب اس سال میں الیکشن دیکھ رہے ہیں اس سال کے انڈ میں کہ پی ٹی آئی کو پی ایم ایل این کو اپنی جب تک ان کے پاس ایکسریت ہے انہیں حکومت کرنی چاہیے اور عوام کے سامنے پرفارمنس بیش کریں شاندنہ صاحب الیکشن آپ کو نظر آ رہا ہے اور خان صاحب کو اب اگریسیف جانا چاہیے یہ نہیں کہ پنجاب کا حکومت مل گئی تو آپ کہیں گے جی ٹھیک ہے دو صوبوں میں تو ہماری حکومت ہے وہ اسلام آباد کے میئر ہے وہ چلتے رہیں یہ دو صوبوں میں ہم چلاتے رہیں گے یہ نہیں کرنا چاہیے پی ٹی آئی کو دیکھیں میں ٹوٹل تھرٹی سیکنڈ زید جائے گا تاریخ صاحب دیکھیں یہ حکومت چار مقاصد سے آئی تی پی ڈی ایل پہلا مقصد یہ تھا کہ اپنے پرانے کیسز ختم کریں دوسرا مقصد ہے کہ آگے کی چوری بچائیں اس پہ تشکر ہے آئی ایم ایف نے کتغن لگا دیا کہ پچاس کروڑ کی کم کی چوری چوری نہیں ہوگی اس کو ناب نہیں دیکھ سکتی تو انہوں نے اس پہ ہاتھ ڈال دیا کہ جی ایسا کچھ نہیں ہے تیسرن کا مقصد تھا کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین ختم کریں کیونکہ آپ الیکٹرونک ووٹنگ مشین کو خرید نہیں سکتے اور چوتھر جس کے لیے آئے تھے کہ جو اوورسیز کی ووٹرز ختم کر دے کیونکہ وہ زیادہ پی ٹی آئی کے ہیں ان کے محقاست پورے ہو چکے ان کو اب زیادہ حکومت چاہیے نہیں جو اصل سٹرگل ہے وہ مریم نواز اور شہباز شریف کے درمیان ہے اور اس طرف زرداری صاحب نہیں جاہتے کہ انہوں نے اتنی محنت کی پری ڈی ایم کو بنانے میں انہوں نے پرائم منسٹر بلاول کو بنانا ہے اصل ایشو یہ ہے پاکستان پر کوئی فوکس نہیں کر رہا ملک دیوالیا ہونے جا رہے ہیں مہنگائی ہونے جا رہی ہیں اور یہ جو لوٹو والی بات آپ نے کی مریم صاحب اینات سے کچھ سال پہلے کہا تھا کہ لوٹو کا کام بات روم میں ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اوورنائٹ لوٹو کو پیغمبر بنا دیں بیانیا یہ جو کہہ رہے ہیں بیانیاں بیانیاں یہ نہیں ہیں یہ سچ اور جھوٹ کی بات ہوتی ہے یہ آپ تب جھوٹ کہہ رہی تھی آج آپ جھوٹ کہہ رہی ہیں سمپل اس دار اللہ پاکستان کی بہتری کرے میں فیوچر نہیں پریڈکٹ کر سکتی چھیک آصف لکمان قاضی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اس سال الیکشن کی طرف اب ہم بڑھ رہے دیکھیں ہماری دعا ہے الیکشن یہ تو ظاہر ہے کوئی نجومی بہتر بتا سکیں گے کہ الیکشن ہوگا یا نہیں لیکن یہ ہے کہ ہماری دعا ہے کہ جو مختلف پارٹیز جو ہے وہ دعوے کر رہی ہیں مثلا یہ کہ امریکی انفلوئنس سے آزادی کا دعا ہماری دعا ہے کہ پاکستان ایک ساورن ملک بنے اور ہم واقعی امریکی انفلوئنس سے آزاد ہوں یہ جو دعا کیا جا رہا ہے کہ سیول بالا دستی ہوگی ہماری دعا ہے کہ ایسا پاکستان ہو جس میں سیول بالا دستی ہو اور جہاں بنیادی حقوق محفوظ ہوں ٹھیک بہت اچھی بات امیر آباد صاحب لاس کومنٹ اس سال الیکشن آپ کو نظر آتا ہے لقمان صاحب کی اگر دعاوں میں میں آمین کہتوں تو کوئی ایسا تو نہیں کہ میں نے کچھ جماعت اسلامی کی سائٹ لے لی یہ تو پروڑیم کے بعد آپ کو پتہ چلے گا جی آپ کو الیکشن نظر آتا ہے یہ تو پروڑیم رہے گا امیر آباد صاحب اگر آپ ہر طرف کی بات کریں گے جو بات جس کو اچھی لگے گی وہ کہے گا کہ یہ اس کی طرف ہے پروڑیم یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں نے لائن لے لی ہے جو ایک طرف ہو گیا اور دوسری طرف ہو گیا جو بیچ کی بات کرتا اس کو کہتا ہے وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں جی امیر صاحب لاس سنٹینس جی میں سمجھ ہوں کہ الیکشن ہوں جانا چاہیے جتنا جلدی بیٹھ سکے اگر آپ اس دیڈ لوگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں ابھی آپ دیکھیں ڈالر دو سو پڑا پہ پہنچ گیا جی ایسا ٹھیک پھر انسٹیبیلٹی پیدا ہوگی یعنی انسٹیبیلٹی دنسٹیبیلٹی ایک جناب ایک صوبت سال آپ کھٹ کرو پھر اس نے بھی ونس فور الیکشن ہو نئی گورنمنٹ بنیں لوگوں کو پتا ہو پانچ سال رہنا ہے اور اس گورنمنٹ کی اوپر یا اس الیکشن ریزلٹ کی اوپر لوگوں انگلیاں نہ اٹھائیں اعتبار کریں شکست تسلیم کریں اور پھر کم از کم نیشنل انٹرسٹ کی اوپر جو کور ایجنڈا ہے اس پر مل کے کام کریں اس کے علاوہ کوئی اور اور حل جو ہے وہ نظر نہیں آتا ہے آصف لقمان قاضی صاحب شاندنا گلزار صاحبہ امیر عباس صاحب اور احمد جوا صاحب تمام میمانوں کا بہت شکریہ کل اسی پرڈیم انشاءاللہ اسی وقت دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ